پی پی ایک سار سٹ کے زمنی الیکشن کا مارکہ انتخابی مہم کا وقت ختم بلہ چلے گا یا شیر دھاڑے گا فیصلہ کل ہوگا پی ٹی آئی کے ملک اسد گھوکر اور نون لیگ کے رانہ خالد قادری بے کانٹے کا مقابلہ متوقع انتخابات میں لیگی متوالوں کو جیالوں کی حمایت حاصل بلہ بھی شیر اور تیر کو دھوبی پٹکاب لگانے کو تیار ایک لاکھ چھبیس ہزار نو سو بارہ ووٹرز اپنا حق راہ دہی استعمال کریں گے گرفتاری کے بعد پیشی پیراغان ہاؤسنگ سکینڈل میں گرفتار خاجہ برادران کو آج احتساب عدالت پیش کیا جائے گا نیب ٹیم خاجہ سعاد اور سلمان رفیق کے جسمانے ریمان کی استعداد کرے گی وعدہ معاف گواہ کیسر امین بڑھ اب رہائی کے لیے بیتاب عدالت میں درخواست آئے سماعت آج ہوگی سوسائٹی میں کرپشن کا تمام احوال نیب ٹیم کو بتا چکا ہوں یقین دلاتا ہوں کہیں فرار نہیں ہوں گا کیسر امین بڑھ کا درخواست میں موقع ایراغان سوسائٹی میں خاجہ برادران کے نام چالس کنال ارازی موجود ہے کرپشن کی رقم اور دستاویزات کی برامگی کے لیے گرفتاری ضروری تھی سعاد رفیق نے اہلیہ بھائی ندیم زیا اور کیسر امین بڑھ سے مل کر ایر ایوینیو سوسائٹی بنائی بعد میں ایر ایوینیو کا نام تبدیل کر کے پیراغان سٹی رکھ لیا گیا خاجہ برادران نے ساتھیوں سے مل کر عوام کو دھوکہ دیا اور رقم بٹوری خاجہ برادران کی گرفتاری پر نیب ترجمان کا اعلامیہ جاری عدالتی فیصلے سے ملزمان کے خلاف معقول شواہد پیش کرنے کی تصدیق ہوئی ترجمان نیب چیمن نیب نے خاجہ برادران کی تفتیش تبدیل کرنے کی درخواست مسترد کر دی تفتیش میرٹ پر ہوتی ہے خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کے مقدمات کی تفتیش کرنے والی ٹیم اپنا کام جاری رکھے چیمن نیب الڈی اے قوائف کے مطابق بھی پیراغون سوسائٹی غیر قانونی نکلی نوٹسز کے باوجود پیراغون سوسائٹی نے تمام قوائف الڈی اے کو جمع نہ کروائے سابق ڈائریکٹر میٹروپولیٹن پلاننگ نے سکیم کو غیر قانونی قرار دینے کے لیے مراسلہ لکھا تھا سیاسی دباؤ کے باعث الڈی اے چار سال میں پیراغون کے خلاف کوئی آپریشن نہ کر سکی پنجاب میں آپوزیشن راہنما حمزہ شہباز کو قطر جاتے ہوئے آف لوڈ کر دیا گیا حمزہ شہباز قطر ائر ویس کی پرواز نمبر چھ دو سفر کے ذریعے دوہا جا رہے تھے حمزہ کا نام بلیک لسٹ میں شامل ہونے پر روکا گیا حمزہ شہباز کہتے ہیں بھائی سے ملنے لندن جا رہا تھا نیب کی انکوائری میں مطلوب نہیں عطا تارڑ کے مطابق حمزہ کو آف لوڈ نہیں امیگریشن کاؤنٹر سے واپس بھیجا گیا رمضان شگر میلز کیس کی تحقیقات تیز ڈی سی چنیوٹ سمید آٹھ زلائی داروں کے حلکار نیب میں پیش سرکاری خزانے کے استعمال سے شگر میلز نالے کی تعمیر کے حوالے سے دستاویزہ جمع کھرا دی ڈی سی چنیوٹ نے سرکاری فنڈ سے متعلق نیب کی تفتیشی ٹیم کو اپنا بیان بھی ریکارڈ کروا دیا پریس انفرمیشن ڈپارٹمنٹ میں غیر قانونی بھرتیوں کا الزام نون لیگ کی ترجمان مریم اور انگزیب کے خلاف بھی شکنجہ کسنے لگا نیب نے مریم اور انگزیب کے خلاف انکوائری شروع کر دی سابق وزیراعلا شہباز شریف کو غیر ملکی تحائف ملنے کا انکشاط تین تحائف شہباز شریف نے اپنے گھر منتقل کیے شہباز شریف نے بھارتی ہائی کمیشنر کی طرف سے ملنے والا چاندی کا برطن اپنے گھر منتقل کیا چین سے ملنے والی سکوک کے کپڑے پر بنی گھڑی بھی اپنے پاس رکھ لی آزربائیجان کے وزیر کی طرف سے ملنے والا کالین بھی اپنے پاس رکھا سابق وزیراعلا نے تمام تحائف سرکاری خزانے میں جمع نہیں کروائے پنجاب اسمبلی میں ریپورٹ کوڑا ٹیکس پر آرکینے پنجاب اسمبلی کے دلچسپ تفسرے اپوزیشن ارکان کی کوڑا ٹیکس کی مخالفت خاجہ امران نظیر بولے ٹیکسوں کے پیکش کو تبدیلی ٹیکس کے نام سے یاد رکھا جائے حسن مرتضیٰ بولے حکومت عوان کو ٹیکسوں کے بوش تلے مار دے گی خلید تاہر سندو کی بھی تنس کہا حکومت گناہ ٹیکس کوڑا ٹیکس کے بعد پیدل ٹیکس بھی لگا دے حکومتی ارکین کی ٹیکس لگانے کی بھرپور ہمار ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں نا صرف کوڑا ٹیکس لگایا جائے ساتھ کوڑا پھینکنے والوں کو جرمانہ بھی کیا جائے یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں مبینہ کرپشن کا معاملہ یونیورسٹی ملازم نے ڈپٹی ریجسٹرار عابد عمر کے خلاف درخواست دے دی انٹی کرپشن نے انکواری شروع کر دی قبضہ مافیا نے چھوٹا سنگھ موٹا سنگھ کو بھی نہ چھوڑا مطروقہ وقف املاق بورڈ کے اسسسٹنٹ سیکیورٹی آفیسر نے نیب کو بیان ریکارڈ کرا دیا بورڈ افسران پر وارس روڈ چھوٹا سنگھ اور موٹا سنگھ میں سرکاری ارازی پر قبضہ کروانے کا علزہ قرب مافیا کو ان کے انجام تک پہنچائیں گے قربشن کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی عوام کے جائز کام میں کسی کو رکاوت ڈالنے نہیں دوں گا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے مختلف چہنوں سے آئے لوگوں کی ملاقات پانی کو محفوظ بنانے کے لیے عدالتی احکامات پر عمل درامر جوہر ٹاؤن میں پہلے سیویسٹیشن پر پانی ریسائیکل پلانٹ نزد اوستن اسی لیٹر پانی میں سے ساٹھ لیٹر پانی کو قابل استعمال بنایا جائے گا کبھی ہاں کبھی نہ پنجاب میں ہر قسم کے تقرر اور تبادلوں پر پابندی آئے نوڈیفیکیشن جاری کسی بھی محکمے میں تبادلہ انتہائی ضروری ہو تو پھر سمری بھیجوائی جائے وزیراعلا پنجاب کا حکم انتظامیہ مانی نہ ہر تالی ڈاکٹرز ہر دھرمی سے باز آئے ینگ ڈاکٹرز نے ہر تال کا دائرہ کار وسی کر دیا آج ڈاکٹرز کا پیر علاج کی وجہ ہے ہر تال اور دھرنے کا علاق واسا ملازمین کے لیے حقوق کی آواز نئے سال میں کون بلند کرے گا واسا یونین کا ریفرینڈم آج پال روڈ واسا آفس میں ہوگا پول یونین اور شیر یونین میں کانٹے دار مقابلہ مطبق کے یونیورسٹی آف ہیل سائنسز نے ایم بی بی ایس تھرڈ پروفیشنل کے نتائج کا اعلان کر دیا نشتر میریکل یونیورسٹی ملدان کو مہازیب نے آٹھ سو بانوے نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی لاہور کی ہرامین نے دوسری پوزیشن اپنے نام کر لیا اور بے وسیع اور جبر کی کہانی فنپاروں کی زبانی الحمرہ میں سمٹ کے نام سے نمائش کا انعقاد کیا گیا زندگی کے مختلف پہلوں کی عقاسی کرتی نمائش میں لوگوں کی دلچسپ